میں تمام مسلمانوں سے اور ہمارے تمام بھائیوں سے اور جو ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں چاہے ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مرتبہ سو پرسنڈ اوٹنگ ہونا چاہیے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ دھوپ بہت زیادہ ہے ہم کہاں جائیں گے دیکھیں یہ ملک کا مسئلہ ہے یہ سب کی ذمہ داری ہے اس لیے جھاڑ کر اوٹ ہونا چاہیے گھر میں پانچ افراد ہے اور پانچوں کا نام ہے تو یہ پانچوں لوگ اوٹنگ کے لیے جانا چاہیے میں ناندر کے مسلمانوں کو اور وہاں کے مستورات کو اور وہاں کے لوگوں کو سلام کرتا ہوں دیکھا میں نے ویڈیو میں کہ قطار مسلم اور خواتین اور لوگ کھڑے ہیں اور قطار لگا کر اوٹ کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے اور بڑا اچھا لگا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لاتور جلے میں ہے اور ہمارا جتنا مددار سنگ ہے یا جتنے مسلمان پس رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے درخواست ہے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس مرتبہ سو ٹکے اوٹنگ کرنا ہے اور جمعیت علماء ہند کا بھی ہی اسٹینڈ ہے مسلمان اور خاص طور پر جمعیت علماء ہند کے ہمارے راشتری عدیقش حضرت مولانا سید عرشت مدنی دامت برکاتم کا میں نے ایک ویڈیو سنا اور میں اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو بتلاتا ہوں انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کو سیاسی پارٹی نہیں ہے لیکن جمعیت علماء ہند ضرور امن چاہتی ہے شانتی چاہتی ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کا جو سویدان اور ان کے ساتھ جو لوگ شریک تھے اس میٹنگ میں مسلمان بھی تھے اور ان کی جو گھٹنا لکھی ہوئی ہے اس کے پالن کے لئے ہم کھڑے ہو جائیں گے اور ہم اسی کو اوٹ دیں گے جو ہندوستان کے امن اور شانتی کے بات کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے ہم اس کو اس مرتبہ اوٹ نہیں دیں گے جو مسلمانوں کے مسجدوں کے بارے میں بات کرتا ہے جو مدرسوں پر بلڈوزر چلانے کے بات کرتا ہے اور جو مسلمان کے اریکشن کو چھیننے کی دیا تو نہیں ہے لیکن اگر مل بھی گیا تو ہم چھینیں گے اس کی بات کرتا ہے اور پھر ذاتی واد کو بڑاوا دیتا ہے اور جو فرقہ پرست ہے ہم ایسے کو بالکل اوٹ اس مرتبہ نہیں دیں گے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ میں کس کے تعلق سے کہہ رہا ہوں بس یہ ہمارا اسٹینڈ ہے اور ہم سیکولر پارٹی کو اوٹ دینے والے ہیں جو جمہوریت کے محافظ ہیں ہم انہیں اوٹ دینے والے ہیں جو ہندو مسلم سیکھ عیسائی اکتہ کی بات کرتا ہے ہم اس کو اوٹ دینے والے ہیں اور جو تفرقہ بازی کر رہا ہے جو باٹنے کی تقسیم کر رہا ہے جو ملک کے توڑنے کی بات کر رہا ہے ہم اس کو اوٹ نہیں دیں گے لوگوں کو تعم لوگوں کو تعم بولیں گے جو سیکولر ہے اور جس کو ہم سیکھو در پارٹی کہتے ہیں اس کو اوڈ دیجئے باقی نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور دن راہ جو بدلتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے بدلتے ہیں اور کرسی پر کس کو بٹھانا ہے کس کو اتارنا ہے وہ تو وہاں اللہ کے پاس فیصلے ہوتے ہیں ہمارا کام صرف اوڈ دینا ہے اور اوڈ بھی اس لئے دینا ہے کہ ہم ہندوستان کے ناگرک ہیں یہاں کے رہواشی ہیں اور ہم یہ ہندوستان ملک بھارت ہمارا ہے ہمارا حق سمجھ کر ہمیں اوڈ دینا ہے اور ہم اوڈ دے دیں گے